گریکنگ نیوز اس وقت کی سامنے آ رہی ہے جس میں کی نصر اللہ کا جو اترا دکاری ہے وہ مارا گیا یا سوتروں کے والے سے بہت بڑی جانکاری ہے حاشم سیف الدین کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے اسرائیل نے اسے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے نصر اللہ کا قریبی تھا حاشم سیف الدین تو یہ بڑی جانکاری اس وقت حاشم سیف الدین نصر اللہ کا قریبی رہا اس کے مارے جانے کی جانکاری اسرائیل نے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ساتھی حاشم سیفدین کی مار جانے کی جانکاری ہے اس پہ نسراللہ کا اس کو اترادکاری کہا جا رہا تھا اور اس کی مار جانے کی جانکاری سوتروں کے حوالے سے اس وقت آتی ہوئی تو حیجباللہ کے پرمک نسراللہ جسے کس دنوں پہلے مار گرائے گیا تھا اس کے اترادکاری کو بھی ڈھیر کر دیا ہے اسرائیل نے اسرائیل کی اور سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حاشم سیفدین کو بھی اس سے مار گرائے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے حاشم سیفدین کو ہی مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو نسراللہ کا اترادکاری بھی مارا گیا تو حیجباللہ کا اگلا جو پرمک ہونے جا رہا تھا اسے بھی مار گرائے ہیں اسرائیل نے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ایسے میں اسرائیل اور لیبنان کے بیچ جو یگ ہے اور بھڑکنے کی آشن کا گہرا گئی ہے حیجباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایک طرح سے پورا صفایہ کر چکا ہے اسرائیل اور اب جو اگلی لیڈرشپ ہے اسے بھی ایک ایک کر کے ختم کر رہا ہے تو حاشم سیفدین اس کو مارنے کا دعویٰ اسرائیل نے کیا اسرائیل نے مار گرانے کا دعویٰ کیا نسراللہ کے اترادکاری کو حاشم سیفدین کے مار جانے کی جانکاری اسرائیل نے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور نسراللہ کا قریبی تھا یہ حاشم سیفدین نسراللہ کی موت کے بعد اس کا اترادکاری اور اس کی بھی مارے جانے کی جانکاری سویچ سامنی آرہی جس کو مارنے کا دعویٰ اسرائیل نے کیا تو بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل نے نصر اللہ کے قریبی حاشم سیفتین کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور ایسے دیں اسرائیل اور لیمنونٹ میں جو دھماسان چل رہا ہے اسرائیل اور ایڈبولا کی جو جنگ ہے وہ اور ہڑکنے کی آشنکہ ہے